اسلام علیکم آپ سب لوگ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمان میکس ٹی وی میں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے میرے ساتھ سکیم ہوا میرے ساتھ فراد ہوا ایک ہزار یو ایس ڈالر کا مطلب کہ ایک ہزار ڈالر کا میرے ساتھ فراد ہوا اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اگاہی دینا ہے اور آپ کو خبردار کرنا ہے کہ آپ اس قسم کے سکیم سے بھج سکیں نارملی میں انٹرنیٹ کی دنیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ رہتا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ مختلف قسم کے بینکس کے رپریزنٹیٹیف بن کے لوگ کال کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ فراد کرنے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلاک ہو گیا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں پن کورٹ دے دیں تو یہ سرسر سکیم ہوتا ہے کبھی بھی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور ایٹی ایم کارڈ نمبر اور اس کے علاوہ پن ان کے ساتھ شیئر نہ کریں ورنہ وہ آپ کے ساتھ فراد کر دیں گے آپ کے ساتھ سکیم کر دیں گے پر میرے ساتھ جو فراد ہوا میرے ساتھ جو سکیم ہوا وہ منفرد قسم کا تھا تو میں نے سوچا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ اس طرح کے بھی فراد سے باج سکیں ہوا کچھ یوں کہ یہ بات ہے چودہ جولائی کی اور تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا دوپہر کا ٹائم ہے مجھے میسج آتا ہے ڈی ایچ ایل کی طرف سے ڈی ایچ ایل برینڈ مطلب کہ اس میسج میں جو اوپر ٹاپ پہ ٹائٹل ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہے وہ ڈی ایچ ایل ہے مین مطلب کہ ڈی ایچ ایل کی طرف سے مجھے میسج آیا کسی اور نام سے نہیں ڈی ایچ ایل سے تو ڈی ایچ ایل کا جیسے ہی میسج آتا ہے تو میں ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی ایچ ایل والوں نے میسج کیا ہوا کچھ یوں کہ میری ایک شپمنٹ تھی جو کہ امریکہ میں امریکہ سے میں نے آرڈر کروائی تھی اور اس نے آنا تھا پر وہ تھوڑا ڈیلے ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ڈی ایچ ایل والوں کی طرف سے میسج آیا کوئی کلیرنس مانگ رہے ہیں وہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں سگنیچر ریکوائیڈ ہے تو کوئی ڈیٹیلی سائن کرنے ہوں گے اور اس کے بعد وہ کلیرنس ہو جائے گی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس ویب سائٹ پر کلک کر دیا پہلی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ویب سائٹ نہیں دیکھی ڈی ایچ ایل کی اوریجنل ویب سائٹ ہے www.dhl.com اور میں نے اس ویب سائٹ پر کلک کر دیا پہلی غلطی مجھ سے یہ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوئی تو ڈی ایچ ایل کا سیم ایس جیسے ڈی ایچ ایل کی کلرز ہیں اور ان کا انٹرفیس ہوتا ہے سیم ویب سائٹ اوپن ہوگی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی شپمنٹ کلیرنس کے پروسیس میں ہے اور آپ کو 1.99 US ڈالر پے کرنے ہیں اب انہوں نے کیا دیکھیں ان سکیمر کی ٹرک دیکھیں انہوں نے بہت ہی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ لکھی ہے تاکہ ہر بندہ پے کر سکے تو اب میں نے سوچا کہ یار کہ ہو سکتا ہے کہ کلیرنس میں کہیں رک گئی جو سیلر ہے اس نے پے نہیں کی تو میں پے کر دیتا ہوں تاکہ میری شپمنٹ آ جائے تو میں نے کہا کیا کہ میں نے پے ناؤ پے کلک کر دیا نارمل جو پروسیجر ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کا اون لائن پیمنٹ کے وقت وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے میں نے ساری ساری کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل لکھی اور اس کے بعد میں نیکس پروسیس پہ گیا ایک اور انٹرفیس ایک اور پیج آپن ہوا اور اس میں مجھ سے کوڈ مانگ رہے ہیں اب یہ تھی میری دوسری خلطی میرا تھا ماسٹر کا کارڈ ماسٹر کے کارڈ کے جب بھی OTP کوڈ کی ویریفیکیشن ہوگی تو وہ ان کا اپنا ایک پیج ہوتا ہے ان کا اپنا ایک انٹرفیس ہوتا ہے جس میں ماسٹر کارڈ لکھا ہوتا ہے سیکیور لکھا ہوتا ہے ایک سیکٹرا تو اس پہ ہمیشہ پے کرنا ہے ویزا کارڈ ہے تو اس کا ایک اپنا سیپریٹ ہوگا اس کے علاوہ کسی اور تھرڈ پارٹی کا کوئی بھی پیمنٹ کا اوٹی پے کوڈ اگر وہ مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکیم ہے یہ فراد ہے میں نے یہ نہیں دیکھا اور میں نے وہ کوڈ اپنے موبائل سے وہاں پہ ڈائل کر کے اور اس کے بعد پیناو پہ کلک کر دیا جیسے ہی میں نے پیناو پہ کلک کیا تو مجھے میسج آتا ہے کہ یور کریڈٹ کارڈ ہیز بین سکسیسفولی ایڈیٹ ٹو ایپل پے میرے تو توتے وڑ گئے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی گڑ بڑا ہے کیونکہ یہ ایڈ کیوں ہوئے ایپل پے پہ ایپل پے تو ایک والٹ ہے تو اسی دوران مجھے ایک میسج آتا ہے کہ فائف ہنڈرڈ یوئس ڈالر کی آن لائن ٹرانسیکشن ہو چکی ہے اور آن لائن پیمنٹ ہے یہ اور یہ ایکزیکیوٹ آلریڈی ہو چکی ہے پانچ سو یوئس ڈالر کی پھر ایک منٹ بعد میسج آتا ہے کہ پانچ سو یوئس ڈالر کی ایک والٹ رانسیکشن ہو گی میں نے تو فوری طور پہ جلدی سے کسٹمر سرویس نمبر ملانا شروع کر دیا آپ کو میں بتاتا ہوں یہ یاد رکھیں کہ آپ جس بھی بینک سے آپ کا اکاؤنٹ ہے یا آپ کے پاس کریڈ کارڈ ہے تو ان کا نمبر سیف کر لیں میرے پاس نمبر سیف نہیں تھا تو میں نے گوگل میں پہلے سرچ کیا اس کے بعد میں نے نمبر ڈائل کیا نمبر ڈائل کر کے میں نے فوری طور پہ اس کو ٹیمپریلی بلوک کر دیا کریڈ کارڈ کو تاکہ میں مزید اور نقصان سے بچ سکوں اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس سے مدد لوں اور کس طریقے سے کس کو کمپلینٹ کروں کس کو ریپورٹ کروں تاکہ یہ اس کیمر پکڑا جائے اور اس کے بعد جو میرے پیسے ہیں وہ واپس ہو جائیں تو میں نے سب سے پہلے جو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ایپل پی کے تھو ہوئے ہے تو دیفنیٹلی ان کا سسٹم بڑا سیکیور ہے اور ان کو انفرمیشن ہوگی اور وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں تو میں نے ان کو کال کی ان کو ساری ڈیٹیل بتائی انہوں نے بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ میری ساری جو ہے نا تفصیلات ساری سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ضرور آپ کی ہیلپ کرتے اور ہمیں سمپیتی ہے آپ کے لیے پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایزا والیٹ کے طور پر تھرڈ پارٹی کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں مطلب کہ ہماری ہمارا کوئی تعلق کسٹمر اور بینک سے صرف پیمنٹ کروانے کا ہے اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل مزید نہیں ہوتی کوئی بھی والٹ یوز کر سکتا ہے ایپل پے کا اگر اس کے پاس پرابر ایکسیس ہو تو اچھا تو یہ تو انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے ساتھ ہی مجھے کہا کہ یہ بینک والوں سے آپ رابطہ کریں وہ کچھ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر میں میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں ڈیٹیل والوں کی تھوڑی کلاس لوں کی ایسے کیسے ہو گیا تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے ڈیٹیل کی طرف سے میسج آئے ہیں کسی اور دوسری تیسرے نام کی طرف سے میسج نہیں آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے سرفراد ہو سکتا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر ہمیں ایمیل کریں اور کمپلینڈ کریں اور پراپر سکرین شورٹس بھیجیں تاکہ ہم فوری طور پر انکوائری کر سکیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی ڈیٹیل والا کوئی بندہ تو انوال نہیں ہے اچھا یہ بھی ہو گیا میں نے اپنا سارا جو ایک فرض ہوتا ہے وہ سارا پورا کیا میں نے ان کو پراپر لی ایمیل کر دی اسکرین شورٹس کے ساتھ تک کہ کسی اور کو ڈیٹیل کے نام سے میسج نہیں آ سکیں اور وہ اس رقعہ دھوکہ نہ کھا سکیں تیس رقعہ میں میں نے یہ کیا کہ میں نے بینک والوں کو کال کی اور اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ یہ ساری سیچویشن ہے اور میں اس ساتھ ایسے سکیم ہو گیا تو انہیں کہا کہ آپ کی یہ جو ٹرانزیکشن ابھی تک اس وقت سٹیٹمنٹ میں نہیں آئی تو دو تین دن بعد جب سٹیٹمنٹ میں آئے گی تو اس وقت کمپلینڈ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ پیمنٹ درمیان میں بلوک کر دی گئی ہو اور وہ اس کیمر تک نہ پہنچ سکی ہو اگر سٹیٹمنٹ میں شو نہیں ہوئی تو اس میں کوئی تینشن کی بات نہیں ہے وہ پیسے واپس آ جائیں گے اور وہ ریورس ہو جائے گی مطلب کہ ٹرانزیکشن اور آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے تو میں بڑی دعائیں کر ترہا میں نے کہا کہ دو تین دن تک میں دعائیں کر ترہا کہ یار کسی طریقے سے بس یہ ٹرانزیکشن ریورس ہو جائے اور میں اس نقصان سے بات جاؤں پر قسمت میں یہی منظور تھا اور وہ ٹرانزیکشن شیئر ہو گئی میری سٹیٹمنٹ میں تو میں نے کال کی بینک والوں کو اور بینک والوں نے ڈیٹیل میں میری جو کمپلینٹ ہے اس کو ریجسٹر کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کسی قسم کا کچھ اور غلط نکلا مطلب کہ آپ نے انفرمیشن غلط دی اور آپ اس میں انوال ہوئے تو تقریباً ساٹھ ریال فیس میں مزید ہم کاٹیں گے اور اگر یہ سکیم نکلا تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ واپس ریورس ہو جائے گی مطلب کہ ان ایڈر ورڈ وہ واپس آپ کے کریٹ کارڈ میں ایزا پرمننٹ پیمنٹ کے طور پہ ایڈ اپ ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی تو انہوں نے فیل وقت یہ کیا کہ مجھے ٹیمپریریلی پیمنٹ واپس میرے کریٹ کارڈ میں بھیج دی کہ یہ آپ یوز کر سکتے ہو اور دو مہینے تک ہم انکوائری کریں گے اور اور اگر ریپورٹ کلیر آئی اور اگر یہ سکیم نکلا تو یہ پرمننٹ لی پھر آپ کے کارڈ میں چلی جائے گی اچھا تو تقریباً دو مہینے سے پہلے پہلے ہی انہوں نے انکوائری اپنی کمپلیٹ کر لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سکیم ہے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی ریکویس کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے سرویس سینٹر مکال کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں پرمننٹی یہ پیسے واپس آگئے ہیں ایڈ دا اینڈ مجھے نقصان تو نہیں ہوا پر میرے ساتھ سکیم ہوا وہ سکیمر جو ہے وہ تقریباً ایک ازار ڈالر لے گیا یہ تو بنک کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے انہوں نے مجھے واپس کر دی کیونکہ میں کرٹ کارڈ ان کا بہت زیادہ یوز کرتا ہوں پر دیکھیں میں نے تین گلتیاں کی ایک تو میں نے ڈی ایچل یہ اوفیشل نیم پہ اعتبار کیا دوسری گلتی میں نے ویب سائٹ کو نہیں چیکیا کہ یہ اوفیشل ہے کہ نہیں تیسری گلتی جب کوڈ مانگا گیا تو مجھے پراپرلی ریڈ اوٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اگر ان کا ماسٹر کارڈ ہے یا ویزا کارڈ ہے اور ان کا اپنا انٹرفیس ہے تو پھر تو میں اس پہ کوڈ ایڈ اپ کر سکتا ہوں ونہا کسی تھرڈ پارٹی کسی تھرڈ ویب سائٹ پہ میں کوڈ ایڈ اپ نہیں کروں گا یہ تین گلتیاں میں نے کی اور آپ ان تین گلتیوں سے بچے گیا تاکہ آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی سکیم نہ ہو سکے جی تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ اس طرح کے سکیم سے بچ سکیں اگر اس طرح کی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئی جازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ